میرے سے لکھوالو سارے ایگزٹ پول فرجی ہیں بلکل فرجی ہیں راجستان میں ٹوٹل پچیس سیٹ ہے اس میں پچیس میں سے تیتیس دے دیئے انہوں نے بی جے پی کو اوپر سے آیا ہوگا بھئی بی جے پی کو زیادہ دینے ہیں جنتی سے تین دن پہلے فرجی ایگزٹ پول کرانے کی کیا جرور رکھتی یہ سمجھنے والی بات ہے ایک چھوڑی یہ چل رہی ہے کہ اگر انہوں نے کلی کم سیٹ دکھا دی ہوتی ایگزٹ پول والوں نے ان دونوں کے خلاف آر ایس ایس میں اور بی جے پی میں کلی بگاوت شروع ہو جاتی چار تاریخ تک انتجاری نہیں ہوتا ہو کل ایگزٹ پول آئے ہیں میرے سے لکھوالو سارے ایگزٹ پول فرجی ہیں بلکل فرجی ہیں ایک ایگزٹ پول والے نے راجستان میں ٹوٹل پچیس سیٹ ہے اس میں پچیس میں سے تیہتیس دے دی ہے انہوں نے بی جے پی کو اوپر سے آیا ہوگا بھئی بی جے پی کو زیادہ دینے ہے تو اس نے کہا موڈی جی کیا یاد رکھو گے آپ بھی آپ کو پچیس میں سے تیہتیس دے دی ہے تو پورا کا پورا فرجی ہے پورا ایگزٹ پول فرجی ہے لیکن اصلی مدہ یہ ہے ان کو گنتی سے تین دن پہلے فرجی ایگزٹ پول کرانے کی کیا ضرورت تھی یہ سمجھنے والی بات ہے میرے کو بھی سمجھ نہیں آیا کئی سارے لوگوں کی کئی ساری باتیں چل رہی ہیں ایک یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے مشینوں کا گھٹالا کر دیا لیکن میں نے سندیپ پٹھک کو بھی بولا ہے اور میں سارے انڈیا گڑھونڈن کی پارٹیوں کو بولنا چاہتا ہوں اپنے اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ کو بول دو پوری طرح سے سترک رہے آخری تک اگر ہار بھی رہے ہیں تب بھی اٹھ کے نہ آئے کئی بار کیا ہوتا ہے ایک راؤنڈ میں دو راؤنڈ میں تین راؤنڈ میں ہار گئے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں اٹھ کے نہیں جانا سب سے لاسٹ میں رینڈم جتنے بوت ہوتے ہیں EVM مشین ہوتے ہیں اس کی پرچیاں پڑتی ہیں ان پرچیوں میں سے پانچ پرسنٹ پرچیاں اٹھائی جاتی ہیں ان پانچ پرسنٹ EVM کی میچنگ VVPAC کی سلپ سے کرائی جاتی ہے VVPAC پہ جو سلپ ہے اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے جیسے بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی اور اس کی کاؤنٹنگ اور EVM کی چیکنگ ہوتی ہے دونوں کی ایک بھی مشین اگر میچ نہ کرے تو وہاں چناب رد کر دیا جاتا ہے تو اگر آپ نے یہ چیکنگ کر لی وہاں پہ تو اس کا مطلب پھر EVM کا گھوٹالہ ہم بچا سکتے ہیں پھر EVM کے گھوٹالہ اگر کرکھا انہوں نے تو ہم اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں تو سب لوگوں نے لاسٹ تک رکھ کے آپ کا کینڈیڈیٹ ہار بھی رہا ہے تب بھی آخری تک رکھ کے آپ کو یہ EVM کی چیکنگ کرا کے آنی ہے EVM اور VVPAC کی میچنگ کرا کے آنی ہے ایک چھوڑی یہ چل رہی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ سیٹیں اس لیے دکھائی کیونکہ ان کے لوگوں نے شیئر مارکٹ میں انویسٹ کر رکھا ہے اور کل جب شیئر مارکٹ کے کھلے تو بمپر ہوگا تو یہ اپنے شیئر بیچ باچ کے خود تو نکل لیں گے باقی ایک چھوڑی یہ چل رہی ہے کہ افسر شاہی پہ دباو ڈالنے کے لیے اگلے تین دن میں افسروں سے الٹے سیدھے کام کرانے کے لیے ایک ماحول بنا دیا گیا بھئی آ تو ہم ہی رہے ہیں تو ہماری بات مانو الٹے سیدھے کام کرو کاؤنٹنگ میں گڑھ بڑھ کرائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن پھر سے میں کہہ رہا ہوں اپنے کو اپنے کاؤنٹنگ ایجنٹ اے آر او سب آر او سب لوگوں کو اپنے کو ٹرین کر کے بھیجنا ہے اور اپنے کو چکرنا رہنا ہے بعد میں ہم کہتے رہے ہیں انہوں نے یہ کر دیا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی اپنے کو چکرنا رہنا ہے ایک چھوڑی یہ چل رہی ہے کہ اگر انہوں نے کلی کم سیٹ دکھا دی ہوتی ایکزٹ پول والوں نے تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے خلاف آر ایس ایس میں اور بی جے پی میں کلی بغاوت شروع ہو جاتی چار تاریخ تک انتجاری نہیں ہوتا ہو سکتا ہے تو کئی ساری چھوڑی چل رہی ہیں لیکن اپنے کو سترک رہنا ہے چوکننا رہنا ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ چار تاریخ کو ان کی سرکار نہیں بن رہی ہے